دسمبر کے شروع ہوتے ہی ہر جگہ کرسمس کی تیاریاں اروج پر ہوتی ہے اور آپ کو اس طرح کے کرسمس ٹریز ہر جگہ نظر آ جائیں گے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے بہت ہی پیارا ماحول ہوتا ہے اس طرح کے سٹینڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پر وہ اپنے ہی کھانوں کو بیچنا پسند کرتے ہیں لوگوں کا get together ہوتا رہتا ہے جب تک کرسمس کا actual دن نہیں آ جاتا اور بہت ہی پیارا لگتا ہے جگہ جگہ آپ کو سیلز بھی مل جائیں گی تاکہ ہر کوئی اپنے تہوار کو بہت ہی خوبصورتی سے منا سکے اور آئی ہوپ کہ ہمارے لوگوں میں بھی یہ بے ہی سی ختم ہو جائے کہ جب عید ہوتی ہے تو دگنے تگنے دام کر کے بیچتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ سیل لگائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ خرید سکے اور خوشیاں منا سکے اس طرح چھوٹے چھوٹے سٹینڈز بھی آپ کو مل جائیں گے جہاں پر کینڈیڈ فروٹس اور نٹس ملتے ہیں جو کہ مدلہ فروٹس جو ہیں وہ چوکلیٹ میں کوٹیڈ ہوتے ہیں اور جو نٹس ہوتے ہیں وہ کینڈیڈ ہوتے ہیں پیکانس ہوتے ہیں یا پھر ایلمنٹس ہوتے ہیں تو کئی طریقے کہ آپ کو نظر آ جائیں گے یہاں پر میں آج جو سب سے زیادہ پاپولر ہے یعنی کہ یہ بادام وہ میں بنانا آپ کو سکھاتی ہوں بہت آسان ہے سب سے پہلے پین کے اندر پانی ڈال دیا تھوڑا سا اس میں ڈال دیا سینیمن پاوڈر نمک اور وینیلا پیسٹ آپ کے پاس وینیلا ایسنس ہو تو تھوڑا سا زیادہ ڈالیے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر براؤن شگر آپ کے پاس نورمل وائٹ شگر ہے تو بھی چلے گی میں براؤن شگر سے بناوں گے اس لئے تھوڑی ڈارک کلر کی ہوگی لیکن جو آپ نے اسٹرول پہ دیکھی تھی وہ نورمل شگر سے بنی ہوئی تھی جب اس کے اندر ایک اوبال آ جائے گا تو اس کے بعد اس کے اندر ڈال دیں گے بادام اور پھر اس کو پکنے دیں گے جب تک یہ پکتی ہے تو میں آپ کو دکھا دوں کہ اور اس کو جب بادام ڈال دیں گے نا پھر آنچ تھوڑی کم کر دی جائے گا اور اس طرح سے کوئی بیکنگ پیپر یا بٹر پیپر تیار رکھے گا تاکہ ہم اس کو فورا اس کے اوپر ڈال سکے جب یہ تیار ہو جائے گی اب اس کو میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ پکنے دیں گے آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر میں یہ گاڑا ہو جائے گا اس کو اور بھی پکاتے جائیں گے پکاتے جائیں گے کہ یہ بلکل لپٹوا ہو جائے گا اور اس کے بعد جب آپ اس کو اور پکائیں گے تو یہ بلکل ڈال ہو جائے گا جیسے ہم بورا بناتے ہیں تو اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ چینی پکاتے رہتے ہیں پھر وہ پاورڈر فارم میں آ جاتی ہے اور پھر وہاں اسے بند کر دیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ایسا ہے کہ جب یہ بلکل سوک جائے گی تو اس کے بعد بھی اور بھی پکاتے جانا ہے آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا اور تھک جائیں گے لیکن آپ کو پیشنس چھوڑنا نہیں ہے آپ کو لگاتار چلاتے ہی رہنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی ہی دیر میں یہ جو ہے پھر سے کیراملائز ہو جائے گی اور جب یہ کیراملائز ہو جائے بس وہیں تک آپ کو اسے پکانا ہے اور یہ بلکل سے تیار ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اس سے بٹر پیپر پر یا بیکنگ پیپر پر نکال دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ یہ تھوڑی تھوڑی کیراملائز ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے پہلے پاورڈر فارم میں تھی اور جب آپ اس کو نکال دیں گے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو ایسی چھوڑ دیجئے تھوڑا سا جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تقریباً تین چار منٹ کے بعد جب آپ اس کو ہاتھ سے ہینڈل کر سکتے ہو تو اس کے بعد آپ اس کو علیدہ کر لیجئے ایک ایک بادام کو آپ کو علیدہ کر لینا ہے بہت یہ آسانی کے ساتھ میں علیدہ ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ اس کو بوٹل میں بھر کے رکھ لیجئے گا آپ چاہیں تو والنٹ سے اس طرح بنا سکتے ہیں پیکان سے بنا سکتے ہیں اور میں نے یہاں پہ چینی کا ریشو جو ہے وہ تھوڑا سا کم رکھا تھا بادام کے مقابلے میں لیکن جو بزار میں ملتی ہے وہ ون اس ٹو ون کا ریشو ہوتا ہے یعنی کہ ایک سو پچاس گرام اگر میں نے بادام لی تھی تو ایک سو پچاس گرامز ہی چینی بھی ہونا چاہیے باقی آپ کی چوئیس ہے میرے حساب سے اتنی چینی کافی تھی تو بس آپ اس کو بھر کے رکھئے جب دل چاہیے کھائیے اور جتنی دن تک چاہے کھا سکتے ہیں